عوض بیلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں شکیل احمد و آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد یوٹیوب چینل پیار بچو آج ہم اردو کا اگلا سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے نام دیو مالی جس کی مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق جن کو باب اردو بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر ایک نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا جواب نام دیو مالی پانی کی قلت کے زمانے میں دور دور سے ایک گڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سنچتا پانی کیا تھا آدھا پانی اور آدھی کیچڑو تھا مگر یہ گدلا پانی پودوں کے لیے آبیہیات تھا سوال نمبر دو نام دیو مالی نے انام لینے سے کیوں انکار کیا جواب نام دیو مالی نے یہ کہہ کر انام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالیں پوسنے میں کوئی نام کا مستحق نہیں ہوتا کیسی ہی تنگی ترشی ہو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے سوال نمبر تین لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے جواب باغوں میں رہتے رہتے نام دیو مالی کو جڑی بھوٹیوں کی بھی شنات ہو گئی تھی حاصل کر بچوں کے علاج میں بھی اسے بہت مہارت تھی دور دوسرے لوگ اسے علاج کروانے آتے وہ بڑی شفقت اور غور سے بچوں کا علاج کرتا سوال نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا جواب ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی سب مالی باگ باگ کر چھپ گئے نام دیو کو حبر بھی نہ ہوئی کہ قضاء اس کے سر پر کھیل رہی ہے مکھیوں کے غضب ناک جلر نے اسے اتنا کاتا کہ وہ بے دم ہو گیا اور آخر اسی میں جان دے دی جی پیارے بچوں ابھی ہم آتے ہیں اس مشک کے سوال نمبر چار کی طرف سوال مصنیف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے جواب ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صالحیت ہوتی ہے جس کو درجہ کما تک پہنچانے کے کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے سوال نام دے مالی کے عصاہ میں سب سے نمائی وصف کیا ہے جواب نام دے مالی کے عصاہ میں سے سب سے نمائی وصف اپنے کام سے عشق تھا جی پیارے بچوں سوال کیے ہم نے سارے سبق کے ابھی ہم اس کی مشک کے جو آپشن ہیں اس کی طرف آتے ہیں جی پیارے بچوں جی پیارے بچوں اب ہمیں اجازت دیں پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ پیز السلام علیکم پاکستان زنباد پاک کو زنباد سوال کی پیارے بچوں موسیقی